بلاسپور کے سرگٹی تھانے کے اس سے دل کو جھگجور کر رکھ دینے والا معاملہ سامنے آیا جہاں تین ورش محصوم کے ساتھ دشکرم کرنے کا معاملہ سامنے آیا رویوار شام چار بجے تین ورش یہ بالکہ کی ماں نے اپنی بچی کو گھر میں نہیں ملنے پر ادھر دھونڈنے لگی جس کے بعد پتہ چلا کہ پڑوز کے ہی چودہ ورش یہ بالک نے اس کے اپنے باتروم میں بند کر کے رکھا ہے بچی کی ماں کے دورہ دروازہ کھلوانے پر بچی اچھی دوستہ میں ملی اور لگاتار اس کے پرائیوٹ پارٹ سے ایک خون بہرہا تھا جسے دکال سمس اسپتال لے جائے گیا ڈاکٹروں نے اسے مرد سے گھوشت کر دیا پلس کے دورہ مرگ قائم کر ہتیا کا اپراد درچ کر لیا گیا سودروں کے حوالے سے پتہ چلا کہ بالک پڑوز میں ہی رہتا تھا اور پونڈ مووی دیکھنے کا عادی تھا جس کارن تین ورش یہ ماسوم بچی کو دیکھ کر اس کی نیت بگڑ گئے اور اسے اپنے باتروم میں لے جا کر اس کے ساتھ دشکرم کو انچان دیا جب اس پر سمیہ نیوز کے سمبادہ تھا انپاٹلے کے دورہ پڑھ سال کرنے پر پتہ چلا کہ آروپی بالک کمان سے قصت ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی ایک کڈنی بھی خراب ہے اور ویلیور میں اس کو آپریشن ہوا تھا جس کارن گھر والوں کو پتہ ہونے کہ اسے گندی مووی نہیں دیکھیں گے کئی بار منع کیا گیا لیکن حوش کے نشے میں چور نابالی گندی مووی دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا جس کارن اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دیا پولیس کے دورہ موبائل کو ضبط کر لیا گیا اور پوسٹ مارٹم کے آدھار پر آگے کی کاروائی کرنے کی بات کہی گئی ہے آکرشد گرامورو نے سرگٹی تھانے کا گھراو کر دیا اور پولیس کے خلاف جم کر نارے بازی کی جس کے بعد بلاسپور پولیس صدیق شک رجنی سنگھ ایس ایس پی امیش کشیب صحیح تنی عدی کاریوں نے تھانہ پہنچ کر لوگوں کو سمجھائی دی بھم گھڑی کاروائی کرنے کا آشواش اندیا بلاسپور سیمت پارٹلے کے ریپورٹ جی یہی ہے سرگٹی تھانا چھتر کے انترگت ایک معاملہ آیا ہے جس میں تین سال کی بچی کے ساتھ دوسرکرم کی ریپورٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے پریجنوں نے آ کر یہ سوچنا دی کہ ایک لڑکا جس کے عمر 14 سے 15 سال ہے وہ بھی نابالک ہی ہے تو اس بچی کے ساتھ دوسرکرم کیا اس کے بعد اس بچی کو ہسپیٹل لے جائے گیا جہاں اس کو مرد بھوسیت کر دیا گیا تو اس پورے معاملے میں ان کو سنگیان ملے کر جو اپشاری بالک ہے اس کو پولیس کی سنرکشن میں لے لیا گیا ہے اور جو بھی بیدھانی کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے جی جو پریجن ہے جو مرد بچی کی پریجن ہے ان کی سوچنا کی آدھار پہ یہ گھٹنا لڑکے کے گھر پہ ہی ہوئی ہے